بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ کسان بھائیو میسی 385 کے بارے میں آپ پہلے ملومات آپ کو ملتی رہی ہیں فیس بوک پر اور یوٹیوب پر لیکن آپ سے ملومات شیئر کرتے ہیں ایرانی 485 ٹیکٹر کے بارے میں بیسکلی یہ میسی کے ٹیکٹری ہوتے ہیں تو یہ میسی کرگوزن کمپنی کی طرف سے پاکستان اور ایران میں بنائے جاتے ہیں لیکن سال سی کمپنی کا ہوئی ہے اور اس میں فارک بھیجئے کہ ان کی کوارٹی کائی اچھی ہے وہ تقریبا سب ہی ایکسپورٹ کوارٹی کے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہوتے ہیں وہ لوگکل کچھ اور ہوتے ہیں ایکسپورٹ کوارٹی کے کچھ اور ہوتے ہیں ان کی کوارٹی کائی اچھی ہوتے ایئرانی ٹیکٹر کی possible قیمت کلاہ سے بھی ملا глазب ہوتے ہیں ابเรา 345 ایرانی ہو تو اسے تقریبا ایرانی تقریبا ایئری اور اس میں آگے اور پیچھے دو سیٹر پر ویٹ بھی لگے ہوتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی بزر کے حساب سے بھی وہ کافی اچھا ہے ریٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں چار سو پیچاسی پیچاسی آس پر گیٹ ایکٹر ہے ویسے بیسی آس کا اور کا ہے تو اس میں جو ہے نا ریٹ کے لیے آسے آپ کو تقریباً چمنٹ بارڈر بار تقریباً بائچ تیس لاکھاں مل جائے گا اور اس کے جو ٹرانسپورٹیشن کے اخرجات بھی کوچھ ہوتے ہیں تقریباً جو پاکستانی میسی ہے اس سے کے مقابلوں آپ کو تقریباً دس لاکھ سات اٹھ لاکھ روگے سستہ پڑھے گا لیکن اس کے احقابض نہیں ہوں گے نام کسٹم ہوگا تھوڑا سا چلا بھی ہوگا کیونکہ وہ آڑے راسموں کے ذریعے اس کو ریکی آراتے ہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تقریباً آپ کو بائچ تیس لاکھے گری وہاں پر پڑ جائے گا اور قوالٹی بائچ بھی کفی اچھا ہے اور تقریب ملتے جلتے ہی ہیں لیکن اس کا مٹرکل کفی اچھا ہے اور یہ ایک سپورٹ باری ہوتے ہیں جو کہ ایران سے کئی ممالک ایک سپورٹ کی جاتے ہیں اور ایراک وغیرہ ایران میں پاکستان میرافانستان میں تجکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں بھی یہ استعمال کی جاتے ہیں ان کے قوالٹی کا بھی پہتر ہوتی ہے یہ آپ کو چونہ لاٹر پر تقریباً بائچ سے تیس لاکھ کے درمان مل جائے گا کیونکہ پاکستانی کرنسی کی ویلیوڈ آن ہو چکی ہے تو آپ کو ڈسکرشن میں نمبر دے دوں گا تو وہاں آپ رابطہ کر کے مزید والمات بھی لے سکتے ہیں اور ٹریکٹر بھک بھی کرا سکتے ہیں ملتے ہیں پیسان بھائی اور دوستوں نے ویڈیو بھی ساتھ آپ تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی